ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بہت ایمپورٹن ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے ڈرابیک آف ریگولیٹنگ ایکٹ آف سیونٹین سیونٹی تری دوستوں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم ریگولیٹنگ ایکٹ آف سیونٹین سیونٹی تری پڑھ چکے ہیں اس میں جو جو پریشانے آئی تھی جو جو پرابلم سائی تھی وہ کیا تھی وہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے تو دوستوں پرابلم کیا تھی پرابلم یہ تھی کہ انڈین ایڈمنیسٹریشن کی جواب دا کی ذمہ داری گورنر جنرل کی تھی لیکن گورنر جنرل کے پاور بہت ہی لیمیٹیڈ تھی مطلب گورنر جنرل جتنا پاورفل نظر آ رہا ہے اتنا ہے ہی نہیں ایسا ہم کیوں بول رہے ہیں ایسا ہم اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ کسی بھی ایکٹ کو پاس کرنے کے لیے اس سے ایکزیکیوٹی کونسل ممبر سے اجازت لینی ہوتی ہے کیونکہ ایکٹ پاس کیا جاتا تھا گورنر جنرل کونسل کی مجورٹی کے بیسس پر اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اس ایکٹ کی جواب دہی گورنر جنرل کی ہوتی تھی دوستوں ریگولیٹنگ ایکٹ سیونٹین سیونٹی تھری میں جو دوسری مصیبت خری کر دی تھی وہ یہ تھی کہ مدراس اور بمپیر کے گورنر کو بنگال کے گورنر جنرل کے ماتحیت کر دیا تھا مگر ان گورنر کو کن ایشوز پر انڈیپینڈنٹ ہونا ہوگا اور کن ایشوز پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا ہوگا کن پیپرز کی پرمیشن لینی ہوگی اور کن پیپرز کی پرمیشن نہیں لینی ہوگی اس کی کوئی کلیر گائنڈ لائنز نہیں تھی اس کا بہت بورا اثر پڑ رہا تھا لوکل ایڈمنیسٹریشن پر کبھی کبھی یہ پرمیشن لینے یا نہ لینے والے معاملات اتنے الجی ہوئے ہوتے تھے کہ اچھے اچھے لوگوں کے سروں میں درد ہو جائیں اور اگر عام آدمی ہو تو کھڑے کھڑے گر جائیں اس کے علاوہ ایک اور دکت تھی کہ سپریم کورٹ بھی بنائے گئے تھے ریگولیٹنگ ایکٹ سیونٹین سیونٹی تھری میں ریگولیٹنگ ایکٹ سیونٹین سیونٹی تھری نے سوچا کہ سپریم کورٹ اور گورنر جنرل ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے لیکن اصل میں یہ ایک دوسرے کو خانے کے لیے تیار تھے ان دونوں کے درمیان خوفناک کنفلیکٹس تھے اور ان معاملات کو سنبھالے گا کون کسی کو بھی پتا نہیں تھا ہوتا کیا تھا کہ گورنر جنرل اور کونسل ایکٹ پاس کرتے تھے لیکن سپریم کورٹ اس سے ریجسٹر کرنے سے منع کر دیتا تھا ایسے بہت سارے انسیڈنٹ دیکھے گئے اس وقت کے گورنر جنرل وارنگ ہسٹین اور سپریم کورٹ کی ایلی جی ایمپلائے کے کنفلیکٹس لندن میں بیٹھے بورڈز آف ڈریکٹر تک ان کنفلیکٹس کی بات پہنچ چکی تھی تو ریگولیٹنگ ایکٹ سیونٹین سیونٹی تھری کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک کے بعد دو ایکٹ بنائے گئے پہلا ایکٹ جو تھا وہ تھا ریگولیٹنگ ایکٹ سیونٹین سیونٹی تھری کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک کے بعد دو ایکٹ بنائے گئے پہلا ایکٹ جو تھا وہ تھا ایکٹ اور سیٹلمنٹ سیونٹین ایٹی ون اس کے بعد پیٹس انڈیا ایکٹ 1784 بنایا گیا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکٹ آف سیٹلمنٹ 1781 تو دوستوں ایکٹ آف سیٹلمنٹ 1781 میں یوں ہوا کہ گورنر جنرل اور سپریم کورٹ کنفلیکٹ سے 1770 تک بہت بڑھ گئے تھے تو گورنر جنرل سے اس بات کی شکیت بورڈز آف ڈریکٹر سے کی گورنر جنرل نے شکیت بورڈز آف ڈریکٹر سے کی اور بورڈز آف ڈریکٹر نے اس بات کو بریٹیش گورنمنٹ کے سامنے رکھا کہ اس سیچویشن میں ہم انڈین ایڈمنیسپیشن میں کچھ بھی کام نہیں کر سکتے اس سیچویشن کو سالف کرنے کے لیے بریٹیش گورنمنٹ نے ہاؤس آف کمرس میں ایک کمیٹی بنائی جس کا نام تھا ٹوچٹ کمیٹی دوستوں اس ٹوچٹ کمیٹی کی ریپورٹ اور ریکمینڈیشن پر ہی ایکٹ آف سیٹلمنٹ سیونٹین ایٹی ون لائے گیا ایکٹ آف سیٹلمنٹ کا مین ابجیکٹیو تھا کہ گورنر جنرل اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو کلیر ڈیفائن کیا جائے اور ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے سب سے اپورٹن فیصلہ یہ کیا گیا کہ ریمنیو سے جڑے ہوئے کوئی بھی معاملات میں سپریم کورٹ دخل اندازی نہیں کرے گی یہ سارے معاملات گورنر جنرل اور اس کی کونسل ہی ہینڈل کرے گی اس کے علاوہ سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ انڈیا نیٹیو کے لاز کو چینج نہ کیا جائے مطلب مسلمانوں کے لیے مسلم لاز اور ہندووں کے لیے ہندو لاز ہونے چاہیے اس ایکٹ کو موٹے موٹے الفاظ میں اگر بتاؤں تو اس نے میلی گورنر جنرل کو ہی فیور کیا تھا اور اس نے گورنر جنرل اور اس کی کونسل کو سپریم کورٹ سے سپیریئر اسٹیبلش کر دیا تھا اس کے علاوہ ریگولیٹنگ ایک سیونٹین سیونٹ تری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پیٹس انڈیا ایکٹ لائے گیا جسے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یوں ہی ہماری چون نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو